اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سا نیک ریزائن جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں مجھے یہ والا نیک ریزائن جو ہے وہ کافی پسند آیا تھا تو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اگر آپ نے بھی اس طرح کا نیک بنانا ہو تو یہ بہت خوبصورت ہے اور ایزی ہے مشکل نہیں ہے تو ابھی سب سے پہلے میں نے شیئرٹ کی کٹنگ کر لی ہے اور اوپر اس کے کوئی بکر وغیرہ جو ہے ہم نے استعمال نہیں کرنا پہلے نیک کی گلائی لینی ہے نیک کی جو ویٹھ ہے وہ میں 3 انچز لوں گی اور جو اس کی ڈپھ ہے وہ 3.5 انچز لوں گی آپ کا جو بھی سائز ہے small, medium یا large آپ اتنا نیک دے لیں یہ enough ہوگا اس کے بعد اگر آپ نے اس کو زیادہ deep کرنا ہے تو میں آپ کو آگے جا کے بتا دوں گی کہ آپ کہاں سے اس کو تھوڑا سا کھلا رکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ large size میں ہیں تب بھی آسانی سے پہن سکیں تو ابھی اس کو میں نے گلائی دے لی ہے اور اسی جگہ سے کٹنا ہے یہاں پہ کوئی بھی margin وغیرہ جو ہے وہ نہیں چھوڑنا آپ نے تو یہ نیک کی گلائی ہو گئی ہے ابھی اس کے نیچے آپ نے slit بھی چھوڑنا ہے slit آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہو میں slit کی جو لمبائی ہے وہ لوں گی 11 انچز تک آپ 12 یا 13 انچز بھی کر سکتے ہیں اتنا بھی بہت پیارا لگتا ہے تو 11 انچز کا نشان لگا کہ میں نے وہاں تک اس کو کٹ لینا ہے یہاں پہ کوئی بھی کپڑا آپ نے اندر سے نہیں نکالنا یعنی کہ اس طرح سے نہیں کرنا کہ آدھا انچ کپڑا جو ہے نا وہ آپ نے نکال لینا ہے جسٹ آپ نے کٹ لگانا ہے جس طرح سے میں نے لگایا ہے اور اوپر سے رونگ نیک بنا لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ کپڑا لینا ہے جو بھی کپڑا آپ نے اس کے اندر کی سائیڈ پہ فولڈ کرنا ہو چاہے وہ پلین میں ہو یا شرٹ کا کپڑا ہو کیونکہ یہ نظر نہیں آنے والا اس کی چڑائی میں نے لی ہے فور انچیز اور جو لمبائی ہے ٹوٹل سلٹ ہمارے پاس ہے الیون انچیز تو الیون انچیز سے زیادہ آپ نے لمبائی لینا ہے چاہے ٹویلو لے لیں تھرٹین لے لیں وہ آپ کی چوئیس ہے میں نے تقریباً تھرٹین ایڈ ہاف انچیز لی ہے اگر زیادہ لمبی ہوگی تو میکسٹر اس کو کٹ لیں گے تو اب بھی الیون انچیز سے یہاں پہ نشان لگا کے تو اس کو بھی آپ نے کٹ لینا ہے یعنی کہ الیون انچیز تک سینٹر سے سلٹ آپ نے کٹ لینا ہے جس طرح سے شرٹ کا کٹ ہے تو کوئی بھی یہاں پہ بھی آپ نے ایکسٹر آدھا انچ یا کوئی بھی کپڑا نہیں نکالنا اس میں سے کرنا کیا ہے یہ جو ایکسٹر پٹی آپ نے لینی ہے جو فور انچیز والی ہے اب میں کپڑے کی اوپر رکھ رہی ہوں اس پٹی کی اوپر آپ نے نشان لگانا ہے جتنی آپ نے سلائی لگانی ہے بغیر نشان کے آپ یہ سلائی نہ لگائیں اب یہ دیکھیں جی میں نے اس طرح سے نشان لگا لیا ہے یہاں پہ آدھے انچ کا میں نے نشان لگایا ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹل جو اس میں گیپ ہوگا وہ تقریباً ایک انچ سے تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا depend ہے کہ ہم سلائی لگاتے ہوئے کتنا کپڑا جو ہے وہ دیتے ہیں سلائی میں ٹھیک ہے ابھی اس کی جو ایک ہی ساٹ پہ میں نے نشان لگایا تھا دوسری ساٹ پہ میں نے کیا کیا ہے جس طرح سے دیکھے کپڑے کو فولڈ کر لیا ہے تو چوکہ جو نشان ہیں وہ آٹومیٹکلی دوسری ساٹ پہ چلا جائے گا لیکن اتنا ڈاک نہیں ہوگا لیکن سٹل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پہ آپ نے سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ابھی یہ نشان لگ چکا ہے اس کو میں نے شرٹ کی اوپر رکھنا ہے آپ کو سلائی لگا کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے رکھنا ہے اور جہاں پہ نشان لگا ہوا تھا وہاں پہ سلائی لگا دینی ہے ابھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو شیئر زیادہ سے زیادہ کیا کریں تاکہ باقی لوگ جو ہے وہ بھی ڈیزائن دیکھ کے اپنے کپڑے جو ہے وہ آسانی کے ساتھ سٹیچ کر سکیں اس جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جسٹ کپڑا لگا کے فولڈ کر دیا یعنی کہ پلٹا لگا دیا ہے یہاں پہ کوئی بھی بکرم وغیرہ کا استعمال نہیں کیا اگر اس ٹیج میں بھی بکرم استعمال کر لیں تو پھر جو نیک ہے وہ بہت باری باری سا فیل ہوتا ہے اور ابرا ابرا بھی فیل ہوتا ہے تو اس لئے میں نے یہاں پہ کپڑے کا استعمال کیا ہے اگر کہیں میں بکرم کا استعمال کرنا ہوا تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کروں گی لیکن ٹرائی کریں کہ کم سے کم بکرم کا استعمال ہو اور زیادہ نیک جو ہے نا وہ نیت دیکھے کے کے ساتھ بن سکے آپ کا تو یہ دیکھیں اس طرح سے فولڈ کر لینا ہے یہ فولڈ کر کے میں نے اس کو ذرا پریس کر لیا اس کی تیہ بیٹھ کی ہے اور ابھی یہاں پہ ترپائی کر لینا ہے میں سلائی نہیں لگاؤں گی ترپائی ہی کروں گی تو ترپائی کرنے کے بعد ابھی جو نیکس ٹیپ ہے نا وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے پہلے آپ دیکھ لیں کہ اس کی جو ترپائی کرنے کے بعد لکھ ہے وہ کیسا لگ رہا ہے ابھی ٹوٹل یہ میرے پاس ویٹھ جو ہے نا سوائے ایک انچہ تقریبا ایک انچہ تھوڑا سا زیادہ ہے تو اسی کے اکارڈنگ ہم نے ڈیزائننگ کرنی ہے اس کے اندر جو ڈیزائننگ ہے وہ کرنی ہے اس کے لیے آپ کو لوپس چاہیے ہوں گی جو ڈوری لوپس ہوتی ہیں تو وہ خدر کے کپڑے کی جو ہے نا وہ نہیں بنتی بن جاتی ہیں لیکن ایک تو اتنی باریک نہیں بنتی اور دوسرا اگر باریک بن بھی جائیں تو وہ ایک واش میں ہی خراب ہو جاتی ہیں اس کے دھاگے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس لیے جو اس طرح کی ڈیزائننگ ہوتی ہے اگر آپ نے کوئی ڈوری بنانی ہے لوپس کا استعمال کرنا ہے ڈیزائننگ میں خدر کے سوٹ میں تو پھر آپ ٹرائی کیا کریں کہ اس سے ملتا جلتا کپڑا وہ لے لیں چاہے کارٹن کا ہو لون کا ہو سلک کا ہو جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہونا وہ کپڑا آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ڈوری ایک تو بھاریک نکلتی ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے دھاگے وگرہ نہیں نکلتے جتنا اپنے سوٹ کو پہنا ہے یوز کرنا ہے وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا تو میں نے جو ہے وہ کارٹن کا کپڑا استعمال کیا ہے کیونکہ خدر کے ساتھ سلک وگرہ اتنی سوٹ نہیں کرے گی وہ بھی پرنٹڈ کے ساتھ تو ڈوری آپ کے سامنے میں بنا رہی ہوں جب بھی ڈوری نکالنی ہوتی ہے اگر بہت بھریک اور صفائی کے ساتھ نکالنی ہے تو پھر جس طرح سے میں پنک ڈوری استعمال کر رہی ہوں یہ جو تعویز والی ہوتی ہے وہ والی ڈوری ہے اس کے ساتھ سب سے بیسٹ بنتی ہے ویسے سویدہ کے ساتھ بھی آپ نکال سکتے ہیں اس سے یہ ہے کہ بار بار دھاگا وہ ٹوٹ جاتا ہے یا سوی ادھر ادھر ہو جاتی ہے لیکن جو یہ والا طریق ہے یہ بیسٹ ہے سب سے آسان ہے بہت ایزی ہے کیونکہ جتنا مرضی آپ اس کو کھینچیں یہ تب تک وہ نہیں نکلے گی جب تک ڈوری سیدھی نہیں ہو جاتی ابھی میں آپ کو اس کو سیدھا کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ کتنی باریک ہے خیر زیادہ ہی باریک نکلی ہے تو اس طرح سے مجھے جتنے بھی یہ ڈوری کے پیسیز چاہیے وہ میں پہلے نکال لوں گی اور اس کے بعد اس کے چھوٹے پیسیز ہم نے کر لینے ہیں لوپس بنانے کے لیے تو وہ بھی میں آپ کو آگے جا کے دکھاتی ہوں کہ آپ نے کتنا سائز رکھنا ہے اور ڈیزائننگ جو ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے سیدھی کر لی ہے اور ٹوٹل میں نے اس طرح سے اتنی بنا لی ہیں یہ ابھی ان کا جو چھوٹا سائز کرنا ہے اس کی جو لیمتھ ہے وہ لینی ہے ٹو انچیز ٹو انچیز انف ہے اس سے زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ کرنی چاہیے تو ابھی ٹو انچیز کے حساب سے اس کے سارے پیسیز جو ہے نا وہ کٹ لینے ہیں تو ہمیں کافی سارے چاہیے ہیں کیونکہ یہ سارے نیک پہ ہی استعمال ہوں گے اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے پیسیز جو ہے وہ کر لیے ہیں ابھی ان کا کیا کرنا ہے کہ میں نے ایک پیپر لیا ہے ڈیزائننگ ڈوری لپس کے ساتھ اب ڈائریکٹر جو ہے نا وہ شرٹ کے اوپر نہ کیا کریں پیپر کے اوپر پہلے سارے ڈزائننگ جو ہے نا وہ کر لیا کریں اس سے سفائی زیادہ آتی ہے تو میں نے پیپر کے اوپر کیا کیا ہے کہ یہ دیکھیں سوہ انچ تک جو ہے نا وہ ہمیں ڈزائننگ کرنی ہے تو سوہ انچ کے حساب سے ہی یہاں پہ میں نے لائن جو ہے وہ لگا لیے پہلی جو لائن لگائی ہے وہ گائر لائن کے طور پہ ہے اس کے بعد سوہ انچ پہ نشان لگا کے تو پھر اس کو بھی ملا لینا ہے اور اس کے اندر ہی ساری ڈزائننگ جو ہے نا ڈوری کے ساتھ وہ کرنی ہے تو ایکسٹر پیپر جو ہے وہ میں کاٹ لوں گی بس اتنا ہی میں نے رکھا ہے جتنا کہ مجھے چاہیے شرٹ کا جو سلیٹ تھا وہ 11 انچز تھا اور یہ جو پیپر ہے یہ 12 انچز ہے لیکن اس کو آپ نے کاٹنا نہیں ہے اتنا ہی رہنے دینا ہے ابھی پیپر پہ ٹوٹل ٹو لائنز لگی ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک لائن جو ہے نا اس پہ ساری لپس بنا کے اس طرح سے لگاتے جانا ہے ٹھیک ہے ساری پہ لائن کے اوپر اوپر آپ نے اس کو رکھ کے سلائی لگاتے جانا ہے لیکن میک شور کرنا ہے کہ جو لپ کی گلائی ہے نا یعنی اس کا جو سینٹر ہے وہ سینٹر میں ہی آنا چاہیے چاہے تو آپ اس کے سینٹر میں پہلے لائن لگا لیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ بالکل جو لپس ہیں وہ سینٹر میں ہی رکھ رہے ہیں اگر آپ نے سینٹر میں لائن نہیں لگانی تو پھر بھی آپ اندازن سے اس کو ٹرائی کریں کہ اس کے میڈل میں ہی اس کو سیٹ کریں تو پھر اس کی جو دوسری سائیڈ ہے وہ آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ لگانی ہے کہ جو آلیڈی آپ لگا چکے ہیں لپس اس میں سے آپ نے گزارنا ہے اور پھر آپ نے اس کو شیپ دے کے سلائی لگانی ہے اور ابھی یہ جو سلائی لگانی ہے یہ بھی سیم آپ نے جو پینسل سے لائن لگی ہوئی ہے اس کے اوپر ہی لگانی ہے کیونکہ وہ لائن ہم نے میئر کر کے لگائی تھی سوا ایک انچ کے فاصلے پہ تو اسی طرح سے ساری جو لپس ہیں نا ان کو آپ نے ایک دوسرے میں سے گزار کے سلائی لگاتے جانا ہے تو یہ سارا پیس جو ہے نا وہ تیار ہو جائے گا سیم اسی طریقے کے ساتھ لیکن نیک یہاں پہ کمپلیٹ نہیں ہوتا یہ نہیں ہو کہ آپ ویڈیو کو یہی پہ چھوڑ کے چلے جائیں کہ آپ کو پتا چل گیا ہے یہی سینٹر میں آنا ہے بلکل ایسا نہیں اس کے ساتھ ابھی اور بھی ڈزائننگ ہونی ہے تو اس کی ایک سائر سے میں نے یہ اس طرح سے پیپر بھی کارٹ دیا ہے اور جو لپس ہیں وہ بھی اتنی کہ آپ نے رکھنی ہے جتنی کہ آپ مگزی لگا سکیں ٹھیک ہے تو مگزی کے لیے کیا کرنا ہے کہ شرٹ کا ہی کپڑا لینا ہے جس طرح سے یہ میں نے لیا ہے پرنٹڈ کپڑا ہے اس کی میں آپ کو چڑائی بتا دیتی ہوں چڑائی اس کی ہے تقریبا میرے پاس ڈیرھ انچ آپ نے اس کو پریس کر لینا ہے دونوں سائٹ سے اس طرح سے فولڈ کر کے تو پھر آپ نے اس کی مگزی نگال لیے مجھے جو ہے وہ چوری مگزی پسند ہے اس لیے میں اس کو تھوڑا سا چوڑا رکھ کے فولڈ کروں گی جس طرح سے میں نے فولڈ کر لیا ہے اگر آپ کو باریک پسند ہے تو آپ اسے ساب سے کر لیں ٹوٹلی آپ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے تو ابھی یہاں پیس کو رکھنا ہے آپ نے سلائی لگا دینا ہے جب ہم اس طرح سے رکھ کے سلائی لگائیں گے تو سلائی تو ہم اوپر لگائیں گے لیکن آٹومیٹکلی نیچے والا حصہ جو ہے نا وہ بھی ساتھ سلائی میں آ جائے گا آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو نیچے والا حصہ ہے وہ سلائی میں نہ آئے کیونکہ جب آپ اس کو فولڈ کرتے ہیں پریس کرتے ہیں نیچے والا حصہ تھوڑا سا بڑھا کے رکھتے ہیں تاکہ وہ سلائی میں آ سکے اگر بالکل آپ برابر رکھیں گے تو ادھر ادھر ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ پہلے ہی اس کو پریس کرتے ہوئے تھوڑا سا بڑھا پاکے رکھیں گے تو پھر وہ سلائی میں آئے گا ہی آئے گا ٹھیک ہے تو آپ نے تب دھیان رکھنا ہے جب آپ اس کو پریس کریں گے ابھی اس کی جسٹ ایک ہی سائٹ پہ یہ والی دوری لگے گی دوسری سائٹ پہ دوری آپ نے نہیں لگانی یہ دیکھیں سلائی میں آ رہا ہے دوسری سائٹ سے ابھی یہاں پہ یہ دوری جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے یعنی کہ مگزی جو ہم نے لگائی تھی تو یہ ہمارا جو ہی سہ ہے دوری لوس فلا وہ تو تیار ہو چکا ہے لیکن اس کے نیچے والا ہی سہ بھی ہم نے تیار کرنا ہے جو کہ بکرم کے ساتھ کرنا ہے بکرم کا میں نے پیس لیا ہے اس کی چڑھائی جو ہے وہ بھی سوا ایک انچ ہے اور اس کی جو لمبائی ہے وہ بھی آپ کے سلیٹ کے حساب سے ہی ہوگی ٹھیک ہے اس کو کپڑے کی اوپر پیسٹ کر لینا ہے سینٹر میں دونوں طرف پہ کپڑا ہونا چاہیے یہ دیکھیں جس طرح سے یہ والا ہے اس کے بعد آپ نے اوپر سے اس کو فولڈ کر دے رہا ہے یعنی کہ اس کی فنشین جو ہے نا ایک سائٹ سے وہ کر لینا ہے چاہے تو دونوں سائٹوں سے کر لیں تو یہ کر کے پھر جہاں پہ بکرم لگا ہوا ہے سیم اسی جگہ پہ میں ایک بار سلائی لگا لوں گی اس طرح سے اور اس کی جو دوسری سائٹ ہے نا یعنی کہ آپ چاہیں تو چاروں طرف پہ سلائی لگا لیں میں چاروں طرف پہ لگا لوں گی سلائی اس سے یہ ہوگا کہ پھر جو بکرم ہے نا وہ نہیں نکلے گا سلائی میں سے واش کرنے کے بعد بھی تو اس لئے آپ اس کو چاہیں تو سکیور کر لیں اب یہ والی جو پٹی ہے جو ہم نے لپس والا ڈسائن تیار کیا ہے اس کے نیچے رکھنی ہے اور یہاں سے آپ اس کو اپنی مرضی سے کھلا چھوڑ سکتے ہیں کہ کتنا حساب نے کھلا چھوڑنا ہے اب یہ جو پیپر پہ ہم نے لپس وگرہ لگائی تھی وہ آپ نے شرٹ کی ایک سائیڈ پر رکھ لینی ہے ڈسائیڈ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے لیفٹ سائیڈ پر رکھنی ہے یا رائٹ سائیڈ پر رکھنی ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے کون سی سائیڈ اوپر کرنی ہے کون سی نہیں جس طرح سے بھی آپ کو ایزی لگتا ہے نا ویسے آپ رکھ لیں اس کو تو یہ میں نے سلائی لگا دی ہے اس طرح سے وہاں تک سلائی لگائی ہے جہاں پہ ہم نے پینسل کا نشان لگایا ہوا تھا ٹھیک ہے اور ابھی ایک سائیڈ جب سلائی ہو جائے گی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی جو دوسری سائیڈ ہے نا وہاں پہ آپ نے جو بکرم والی پٹی ہے اب وہ رکھ کے لگانی ہے اس کے نیچے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو نیچے رکھوں گی اس کے اور پھر سلائی اس کو لگا دینا ہے کچھ اس طرح سے لیکن یہ جو لوبس فلا ہی سہ ہے نا وہ سلائی میں ابھی نہیں آئے گا جب اس کی دوسری سائیڈ پہ ہم جائیں گے میں آپ کو دکھاتے ہوں آپ ویڈیو یہاں سے دیکھتے رہیں ابھی اس طرح سے جو لوبس فلا ہی سہ ہے شیٹ کا وہ اپنے سائیڈ پہ کر دینا ہے اور جس دوسرے ہی سہ پی آپ نے یہ سلائی لگا دینا ہے ابھی یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو فنش کر دینا ہے آپ نے تو اس کی ایک سائیڈ پہ لوبس والی پٹی لگ گئی ہے اور دوسری سائیڈ پہ بکرم والی پٹی لگ گئی ہے ابھی یہاں سے جو پیپر ہے وہ سارا آپ نے نکال دینا ہے بہت احسان ہے تو ابھی اس طرح سے آپ کچھ لگے گا اور اس کے اوپر ابھی کیا ہے کہ مگزی بگرہ جو ہے وہ بھی لگے گی تو وہ بھی میں آپ کو لگا کے دکھا دیتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے لگانی ہے اور ابھی یہاں سے یہ سارا سلیٹ جو ہے نا وہ اوپن ہے لیکن ہم نے سارے کو اوپن نہیں رکھنا اس کے ایک سائیڈ جو ہے نا وہ میں بند کر دوں گی بند آپ نے کہاں سے کرنی ہے کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے کتنا حصہ اس کا بند کرنا ہے چاہے تو اوپر سے 2 انچیز یا 3 انچیز تک آپ پہلے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں جس کو بند نہیں کرنا اور اس کے نیچے والا حصہ جو ہے نا وہ آپ بند کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو لگے کہ یہ نیک آپ کے لیے انف کھلا ہے تو پھر آپ اس کے سٹارٹ سے سلائی لگانا شروع کر دیں اگر آپ کو لگے کہ یہ تھوڑا سا تنگ نیک ہے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا کھلا کرنا ہے تو پھر آپ یہ جو سلائی ہے نا تقریباً 1.5 انچ یا 2 انچیز چھوڑ کے نیچے سے لگانا شروع کر دیں جس طرح سے ہی میں نے کیا میں نے تقریباً 1.5 انچ اوپر سے چھوڑ دیا ہے وہاں سے سلائی نہیں لگائی اور اس کے نیچے والے حصے سے میں سلائی لگا رہی ہوں یہاں تک اس کو فنش کر دینا ہے میں نے اور اس کی سائٹ پہ یہ میرے پاس تھوڑا سا بارڈر بچا ہوا تھا شرٹ کا ہی تو یہ میں نے لگا دینا ہے یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ میرے پاس ایکسٹرا تھا تو میں اس کو ویسٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی اس لئے میں نے یہاں پہ اس کو ایڈجسٹ کر دیا تھا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ نہ لگائیں کیونکہ یہ والا پارٹ جو ہے نا وہ بلکل ضروری نہیں ہے تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے یہ سائٹ پہ میں نے اس کو فکس کر دیا ہے نارمل دھاگے کے ساتھ ہی یہ فکس کرنے کے بعد ابھی یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ اس پہ مگزی وگرہ لگانی ہے کیونکہ ابھی نیک جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا اس طرح سے اس کی جو کھلی سائٹ تھی وہ بند ہو گئی ہے بس یہ والا ہی سر آگ ہے یہاں پہ آپ چاہیں تو کوئی بٹنز لگا لیں کوئی ٹانکشنک لگا لیں وہ آپ پر ڈپینٹ کرتا ہے ابھی مگزی جو ہم نے لگانی ہے اوپر وہ عریب کپڑا لینا ہے آپ نے اور پھر مگزی یہاں سے لگا دینی ہے مگزی کے لیے بھی جس طرح سے بیک نیک بناتے ہیں سیم اسی طرح سے آپ نے یہاں پہ سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے کپڑا اس کے اوپر رکھا ہے سیدھی سائٹ پہ اور جتنا کپڑا آپ سلائی میں دیتے ہیں اتنا ہی دے لیں میں تھوڑا سا اس حساب سے رکھا ہے جتنی میں نے مگزی آلڑی نکال لی ہے اس حساب سے میں نے اتنی ہی چوڑی یہاں پہ مگزی رکھنی ہے یہاں پہ جو ایکسٹرا کپڑا ہے وہ نکال دینا ہے یعنی کہ کٹ لینا ہے تھوڑا سا ایکسٹرا چھوڑ کے اور پھر آپ نے اس کو اس طرح سے اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے اور ایسے جتنا بھی آپ نے چوڑا رکھنا ہے چوڑا رکھ کے سلائی لگا لیں تو میں اس طرف سے سلائی لگانا شروع کروں گی اور یہ جو سلائی لگے گی یہ بالکل مگزی کے اوپر میں لگاؤں گی جب مگزی کی اوپر سلائی لگے گی تو اس کے نیچے اور جو ہستانا وہ بھی سلائی میں آ جائے گا آپ چاہیں تو کنٹراسٹ میں بھی لگا لیں میں نے سیم ہی پرنٹ میں لی ہے جس طرح سے شرٹ کا پرنٹ ہے بس تھوڑا سا اس میں سے ڈار کلر وہ میں نے نکال لیا ہے اس شرٹ کے دامن کی ویڈیو میں نے شیئر کی ہوئی ہے بہت پیارا اس کا دامن ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں لنک آپ کو دے دوں گی آپ نے وہ ویڈیو بھی لازمی دیکھنی ہے بہت پیارا اس کا دامن بنا تھا امبرویڈڈ پیچ کے ساتھ اگر آپ نے بھی گھر پہ اس طرح سے دامن بنانا ہے یہاں پہ میں پکچر بھی اٹیج کر دوں گی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اور جو ویڈیو کا لنک ہے وہ میں کومنٹ سیکشن میں میں پن کر دوں گی اور آپ پر دسکرپشن باکس میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے یہاں پہ مگزی جو ہے وہ لگا دی ہے ایک سائیڈ پہ لگی ہے سیم اسی طرح سے دوسری سائیڈ پہ بھی مگزی جو ہے نا وہ آپ نے لگا دینی ہے سیم بیک نیک کی طرح لگے گی میں آپ کے سامنے ہی سارے یہ مگزی جو ہے وہ بھی لگا رہی ہوں اور یہ جو نیک ہے اور مگزی لگا کے آپ نے اس کو پریس کر لینا ہے اور یہ جی آپ کا نیک ڈن بہت خوبصورت ہے ڈیسنٹ بھی ہے اور بہت پیارا بھی ہے تو آپ نے بھی اس طرح کا نیک جو ہے وہ لازمی بنانا ہے کیونکہ پیارا بہت ہے اور پہنا بھی بہت اچھا لگتا ہے تو ابھی بس اس کو میں آپ کو پریس کر کے اس کی فائنل لک جو ہے وہ دکھاتی ہوں کہ یہ لگ کیسا رہا ہے فائنل میں یہ دیکھیں جی اس طرح سے نیک ہو چکا ہے کمپلیٹ بہت خوبصورت ہے ایک بار اس کی جو بیک ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ جسٹ فرنٹ سے ہم نے ڈزائنن کر لیا اور بیک کا ستیاناز کر دیا ہے بیک سے بھی بالکل نیٹ ہے اور فرنٹ سے بھی بہت ساف سترہ یہ نیک بنائے تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی ہے تو پلیز لائک کرنا مت بولیے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے آپ نے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ